سادزہ بیٹھے ہیں ان کی نظر ان چیزوں پہ بہت وسیع ہے اور گہری ہے تو میں پہلے شروع کروں گا موزز مبارک داکٹر مبارک علی صاحب سے کہ آپ کچھ فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو کمی رہ گئی ہے اور کن موضوعات کی کمی ہیں اس پہ کس طرح سے بہت شکریہ آپ نے چکے تاریخ کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں کس قسم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے یا لکھی گئی ہے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں جس کو آپ ہسٹری فرم در بلو کہتے ہیں تو وہ تو یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور تاریخ کا موضوع جو ہے اس سے حکمرانوں کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور حکمرانوں کو جو دلچسپی نہیں ہے وہ میرا خیال سے بلکل صحیح ہے ان کی دلچسپی کا نہ ہونا کیونکہ تاریخ بہت ہی ایک طاقتور جس کو ہم کہتے ہیں پارفل مضمون ہے اور اگر تاریخ صحیح معلوم میں لکھی جائے تو یہ حکمرانوں کے تمام جرائم جو وہ کرتے رہے ہیں ان کی بدونوانیاں جس کے اندر وہ ملوث ہیں ان کے کرپشن ان کا ایکسپلائٹیشن جو عبام کے ساتھ ہوا ہے جس طریقے سے انہوں نے ان چوپ پینسٹھ ملکوں میں عبام کو زلیل و خوار کر کے رکھا ہے یہ سب تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں اس لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ کے مضمون کو جتنا کمزور کیا جائے اتنا چاہے نصاب کی کتابوں میں سوائے جنہ صاحب کے اور اقبال کے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں عبام کا کوئی مددہ کے ذکر نہیں ہے تو ایک تو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران تاریخ سے ڈرتے ہیں خوف زیادہ ہیں اس وجہ سے تاریخ کا مضمون آپ دیکھیں کہ اسکولوں سے بالکل ختم کر دیا گیا ہے اور جو نصاب بھی ہمارے پڑھائے لاتا ہے کالیجوں کے اندر یا یونیورسٹیوں کے اندر تقریباً یہ وہی نصاب ہے جو کہ نوابادیاتی دور کے اندر انگریز پڑھاتے تھے ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کنٹیمپریری کیونکہ ایشیوز کی بات ہے تو ہم کنٹیمپریری ایشیوز یا وجودہ مسائل جو ہیں ان کو ہم تاریخ کے تسلسل میں یا تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں اس لیے میں مثال آپ کے دوں گا کہ تاریخ میں معاشروں کے پر اس قسم کے بہران جیسے ہمارے ہاں ہیں اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں اور اس کا وہ حل بھی تلاش کرتے رہے ہیں مثلاً مددہ کے سولویں صدی کے اندر پورے یورپ کے اندر مذہبی جنگیں جاری تھیں تیس سالہ جنگ جرمنی میں ہوئی ہے اس میں تقریباً تیس فیصد جرمن لوگ جو ہیں وہ جنگ کے در مارے گئے تھے مطلب مذہب کے فرقے تھے جن میں ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ صحیح راستے پر وہی ہیں وہی لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے باقی دوسرے سارے گمراہ ہیں لہذا اگر ان کو آپ قتل کر دیں تو آپ کو سغاب ہوگا یہ سارے چیزیں موجود تھیں اور اس کے وجہ سے لوگوں کا ایک جو ذہن بنا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عام آدمی ایسے ماحول کے اندر پور تشدد موت سے اور حادثاتی موت سے ڈرتا تھا چونکہ میرا خیال سے ہے کہ ایک انسان کی بنیادی جو خواہش ہے اور اس کا بنیادی جو ملتا ہے کہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان فطری موت مرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کسی گولی کا شکار ہو تو اس کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اسٹیٹ کا یا ریاست کا ادارہ جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا ریاست کے ادارے جو ہیں جب کمزور ہو جاتے ہیں بگھر جاتے ہیں تو ایسے صورت کے اندر پھر وارڈ لارڈ جنم لیتے ہیں ایسے صورت میں فرقے جنم لیتے ہیں ایسے صورت کے اندر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک کا یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ ملتا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلح طریقے سے ڈراکے دھمکا کے خوف زدہ کر کے لوگوں کا قتل عام کر کے اپنے آپ کو بڑھائے میرا خیال سے اس وقت ہم پاکستانی سوسائٹی یا پاکستانی معاشرہ جس صورتحال سے دوچارے وہ یہی ہے ہم سب جو ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وائلنڈ ڈیت سے یا حادثاتی موت سے ہم سب خوف زدہ ہیں کراچی میں لوگ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں لوگ فطری موت مرنا چاہتے ہیں جو اب اس ملک کے اندر فطری موت مرنا جو ہے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس طریقے سے ریاست کی ادارے کمزور ہوئے ہیں کس طریقے سے حکمران جو ہیں وہ بدنمان ہوئے ہیں کس طریقے سے انہوں نے عوام کو بے سہارت چھوڑ دیا ہے جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں کیا نتیجہ نکلے گا کیا ہوگا تاریخ کا ایک کام ہے کہ تاریخ یہ چیزیں ریکارڈ کر دیتی ہے اب باقی کام جو ہے وہ دانشوروں کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی راستہ تلاش کریں بدقسمتی سے اس ملک کے دانشور بھی ہماری حکمرانوں کی طرح وہ بھی اتنے ہی موقع پرست اور اتنے ہی خوشامدی اور اتنے ہی بدنمان ہیں کہ جن سے توقع رکھنا فضول ہے اس صورتحال کے اندر اگر کچھ سوسائٹی کی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کی خواہش پیدا نہیں ہوگی اور ان کی اپنی طرف سے مدلہ کہ کوئی ایسی تحریک نہیں چلے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہد ایک طویل عرصے تک اسی لا قانونیت کی حالت کے اندر رہنا ہوگا ہر شکریہ میرے خواہد سے مقصر